السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سومنات کے بد کو لے کر بہت عجیب و غریب سے قصے مشہور ہیں اسے پولٹیکل رنگ دے کر بھی پولٹیکس کھیلی جاتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کو بھارا بھی جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں جب جھوٹ اور سچ اتنا لوگوں کے سامنے واضح ہے اس کے باوجود گورنمنٹ کا پٹھو میڈیا کھلے عام بڑی جھٹائی سے جھوٹ بولتا وہ نظر آتا ہے تو سوچیں ماضی میں کتنا جھوٹ بولا ہوگا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس کے ایک ایگزیمپل ہے کہ سومنات کے بد کا قصہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں جی یہ جو سومنات کا بد ہے اس سے متعلق مورخین نے ہسٹورینس نے ایسے بے بنیاد باتیں سلطان محمود غزنوی اور سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیے ہیں بعض لوگ سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ سید بھی لکھتے ہیں دراصل آپ علوی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کی اعلیہ سے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ واجہو کے صاحب زادے ہیں بہرحال اس پر کبھی پھر بات کریں گے ایک بھائی نے کافی مجھے کہا بھی تھا کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کبھی بات کریں گے لیکن ان دونوں سے متعلق عجیب و غریب سے واقعات لوگوں نے لکھے ہیں جو عقل و قیاس میں بھی نہیں آتے اور عجیب سے ہیں تاریخی حقائق سے بھی بہت دور ہیں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی یہ سومنات فتح کرنے کے بعد ایک بت غزنی اٹھا کر لے گیا بعض نے لکھا ہے کہ اس کو جامعہ مسجد کے سامنے ڈال دیا اور بعض نے لکھا کہ محل کے سامنے یعنی بت اٹھا کے ہندوستان سے اپنے ملک لے گیا اور وہاں پہ جا کے مسجد کے سامنے گاڑ دیا مطلب doesn't make sense right جامعہ مسجد کے سامنے وہ بھی یعنی اس نبی کے ماننا والا جس نبی نے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا وہ بت اٹھا کے وہاں لے گیا عجیب سی بات ہے نا اپنے محل لے گیا یا کہیں اور ڈال دیا بارحال اور کچھ مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے چار ٹکڑے کی اور ایک ٹکڑا مکہ موظمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں ڈال دیا جائے اس سے سیڈی کا کام لیا جائے اور ایک مدینہ بھیج دیا عجیب و غریب سی باتیں ہیں بارحال طبقات ناصری میں یہ ترجمہ کیا گیا اس کتاب کا اردو زبان میں نہیں ہے اس کے ترجمے والی کتاب کے پیج نمبر ایٹی ٹو میں آتا ہے بارحال اسی قسم کے اور بہت سارے قصے اس بط کے متعلق گھڑ لیے گئے ہیں ناظم صدیقی نے اپنی کتاب کے صفات دو سو نیس سے دو سو چوبیس پر بڑے قوائی دلائل کے ساتھ انہیں غلط بھی ثابت کیا ہے اب اٹھا کے دیکھیں سوان سالار مسعود غازی اس کے پیج نمبر ایٹی سکس کو اور اسی منھڑت افثانے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ سلطان محمود غزنوی جب بط غزنی اٹھا کے لے گیا تو سومنات کے پرستاروں کا ایک وفت غزنی جا کر وزیر احمد بن حسن میمندی سے ملا اور کئی گناہ سونے کے وضبط واپس کرنے کا مطالبہ کیا وزیر نے اس کے لئے سلطان کو بھی راضی کر لیا مگر جب حضرت سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ کسی طرح بط واپس کرنا مناسب نہیں کیونکہ کل قیامت کے دن جب آزر بط بنانے والے کے نام سے بلائے جائے گا تو محمود تم بط بیچنے والے کے نام سے پکارے جاؤ گے اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا سلطان نے کہا بھی میں تو وعدہ کر چکا ہوں پھر اس کا حل یہ کیا ہے بھئی تو آپ نے کہا کہ اس مسئلے کا تصفیہ جو ہے تو میرے سپورٹ کر دو میں اسے حل کرتا ہوں سلطان نے یہ معاملہ آپ کے سپورٹ کر دیا تو آپ نے بط کے کان نا کاٹ کر انہیں پیسا اور چونہ بنا کر ہندوستانی وفت کو پان میں ملا کر کھلایا اور کہا کہ اس صورت میں تمہیں بط واپس دے دیا گیا یہ بات انہیں بڑی ناگوار گزری اور احمد بن حسن میمندی سے شکایت کی وزیر نے جھلا کر کہا ہمارا بادشاہ پاگل ہو گیا ہے کہ کل جو پیدا ہوا ہے اس کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو بہرحال اب دیکھیں نا یہ واقعہ بھی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے گھڑن تو واقعہ ہے اس میں اتنی زیادہ گھڑن تو ہے دیکھتے ہیں نا دیکھیں جی ابن عصیر اور طبقات ناصری نے جو ابتدائی تواریخ لکھی ہیں بڑے پرانے مورخین آئی ہیں انہوں نے تو چونے والے قصے کو ذکر بھی نہیں کیا یہ قصہ اس وجہ سے اور بھی غلط ہے کہ احمد بن حسن میمندی وزیر کو یہ وزیر تو تھا سلطان محمود کا لیکن سومنات جانے سے پہلے ہی ایک ہزار پچیس عیسوی میں اسے برخواست کر دیا گیا تھا اس کے عدے سے اور اس کی جگہ حنق میکائل کو وزیر مقرر کر دیا گیا تھا ایسے حالت میں اپریل ایک ہزار چھبیس عیسوی میں سومنات سے واپسی پر اس قصے سے پھر احمد بن حسن میمندی کا تعلق کیا ہے پھر اس کو وہاں جوڑنا پھر اس کا بادشاہ سے بات کرنا حالانکہ وہ تو پوزیشن پہ ہی نہیں تھا یعنی جھوٹ ہے جھوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے اچھا اب کمال کی بات یہ ہے نا کہ یہ لے گئے اس کو غزنی غزنی میں پان کہاں سے آ گیا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کتھا چونہ بس وہ یہی کے لوگ تھے نا وہ پان کھانے والے لوگ تھے تو سمجھے کہ شاید ساری دنیا میں پان کھائے جاتے ہیں عجی بس کچھ بھی بنا لو اچھا سلطان محمود جس کے تدبر اور دور اندیشی عقل و ذہانت اصابت رائے فہم و فراست اس کے تو سب ہی معترف ہیں اس کے جنگی کارناموں سے ثابت ہے کہ عظیم و شان فاتح تھا دور اندیش اولو العظم حکمران تھا تو بھلا اس سے اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کیسے سرزد ہوں گی جو اس بلند شخصیت کا حامل ہو وہ کیا ایسی نادانسی ناتجربے کار قسم کی حرکتیں کرے گا یعنی گھڑنے والوں کو پرسنیلٹی تو دیکھنی چاہیے نا سامنے والے کی کہ ہے کون اچھا تاریخ فرشتہ میں اور خود میرات مسعودی میں تحریر ہے کہ جب سلطان محمود سومنات کے اندر داخل ہوا تو اس زور سے اس نے ہتوڑا مارا کہ بتر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب غور کرنے کی بات ہے کہ جب بتر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو پجاریوں کا یہ سونا دے کر بت کا مطالبہ کرنے کا کیا مطلب ہے یہ اس کے ٹکڑے لینے آئے تھے عجیب لوگ ہیں نا یہ خودی سے تو ہاتھ سے تو بنایا تھا نا اچھا پھر ہندو دھرم میں نا یہ کھندت مورتی کی پوجہ وغیرہ یہ بھی ان کے دھرم کے خلاف ہے تو لہٰذا ہندووں کا سونا دے کر بت خریدنے کی بات تو بالکل ہی بے بنیاد ٹھہرتی ہے اچھا میرات مسعودی اردو ترجمے کے ابتدائیہ میں یہ جگدیف سنگھ لکھتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ سونات شنکر جی کا مندر تھا اور شنکر کے مندر میں انسانی مجسمہ نہیں رہتا ایک لمبوترا پتھر جسے شیو لنگ کہتے ہیں اس کی پوجہ ہوتی ہے اور شیو لنگ کے ناک کان یا دوسرے اجزاء نہیں ہوتے لہٰذا بت کا کان ناک کٹ کر میدے کر کے پان میں دھوکے سے کھلانے کا الزام بہت ہی بے بنیاد بھی ہے اور بیکار اور لغو بھی ہے تو اس کتاب کی مرات مسعودی کے پیج ففٹین کے اوپر یہ رائے موجود ہیں اسی طرح ابو رحان بیرونی نے کتاب الہند کی جلد نمبر دوم میں بھی یہ جو سونات کا بت ہے اس کے مطالق یہی لکھا ہے کہ وہ پتھر کی بنی ہوئی مہدیف کے لنگ کی شکل تھی جس کی کچھ حصے پر سونے کا غلاف چڑھا ہوا تھا اچھا اب آپ لوگ خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس بد کے مطالق یہ بھی پتا ہو کہ اس کی شکل و صورت و حید بھی نہیں تھی اور وہ ٹوڑ پھوڑ بھی دیا گیا ہو اس کو لینے کے لیے کوئی وہاں جائے غزنی اور اس کو پھر پان کھلا دیا جائے عجیب و قریب داستانے ہیں اور پھر حضرت سالار مسعود غازی کے دینی اور اسلامی مزاج کے بلکل یہ خلاف بات ہے کہ انہوں نے ناک کان کارٹ کر چونہ بنا کر پجاریوں کو کھلا دیا گیا ہو اچھا خود میرات مسعودی میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ جب سالار مسعود غازی یہ اپنے قیام کے دوران سورج کنڈے کے قریب جاتے تو جہاں سورج کی پرستش کا ایک بہت بڑا بدھ تھا تو آپ کے بعض جانساروں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہاں نماز ہوتی ہے اگر آپ اجازت دے تو ہم بدھ توڑ دیتے ہیں آپ نے انکار کر دیا اور ان کو سخت ہدایت کی کہ ہرگز نہ توڑا جائے اس لیے کیونکہ عقل شرباند آدمی جو ہے وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اسلام کے اصول تبلیغ کے خلاف تو اینیوے اس لائک جب آپ تاریخ کی آئینے میں بھی دیکھتے ہیں اور عقل سے اور فراست سے بھی دیکھتے ہیں تو یہ گھڑن تو باتیں ہیں جن کو یہ پیٹ سے چلے آ رہے ہیں نہ جس کا سر ہے نہ پیر ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی